پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سنت نمبر دو جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں ان سب کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھاپ دیں سعی بخاری یعنی سعی بخاری کا مطلب یہ سعی بخاری کا حوالہ نمبر تین آگ جلتی ہو یا سلگ رہی ہو تو اس کو بھجا دیں سعی بخاری ظاہر ہے کہ آپ جو اچھی در آج کل تو چولے گیس کے چولے ہیں اس کا پائلٹ دیکھ لیں کہ جلتی ہی تو رہے گی نہیں آگ یا بس اوقات اس کو بند کرتے ہیں الٹی درو گھوا دیتے ہیں لیکن وہ آگ معمولی جلتی رہتی ہے گیس کھولی رہ جاتی ہے یہ ساری چیزیں اس میں شاب نے اس کا احتمام کریں سنت نمبر چار جس روشنی سے آگ لگنے کا خطرہ ہو اس کو بھجا دیں بخاری گویا کہ اگر کوئی لاؤ جلی ہوئی ہے شمہ جلی ہوئی ہے کینڈل جلائی ہوئی ہے تو خطرہ آگ لگ سکتی ہے ایسی سب چیزیں بھجا کر سونا چاہیے سنت نمبر پانچ بیوی بچوں کو نصیت آمیز کہانیاں اور خوش طبی کی باتیں کریں گویا کہ اس وقت میں بچوں کو کہانیاں سنانا آپ جانتے ہیں ہماری پرانی بڑی بڑیاں جو ہے کہانیاں بچوں کو سناتی تھی تو گویا کہ یہ سنت ہے شمائل ترمیزی کی حوالے سے سنت نقل کی ہے کہ بچوں کو رات کو کہانیاں سنائے کرو کہانیاں خوش طبی کی باتیں کرو خوش طبی کی باتیں کرو خوش طبی کی باتیں کر کے اب اس کے بات کو چلو بھی سو جاؤ تو یہ ہے تو فرمایا کہ سنت نمبر پانچ بیوی بچوں کو نصیحت عمیز کہانیاں اور خوش طبیقی باتیں کریں شمائل تنمزی یعنی شمائل تنمزی کی حوالے سے یہ سنت جو حضرت نے نقل کی ہے سنت نمبر چھے جب بچے تقریبا نو دس سال کی عمر کی ہو جائیں تو بین بھائی کے بسرے بھی الگ الگ کر دیں مشکاہ شریف یا الگ الگ کر دیں یا کٹھے نہ سویں سنت نمبر ساتھ سوروں میں دانی رکھیں اور سوتے وقت خود بھی اور بچوں کے بھی تین سلائیاں دونوں آنکھوں میں سرما ڈالیں پہلے تین مرتبہ دائیں آنکھ میں اور پھر بائیں آنکھ میں ڈالیں اس طریقے سے یہ سرما لگائیں گویا کہ یہ مشکاہ شریف کی حوالے سے یہ سنت نقل کی گئی ہے تو گویا کہ یہ سرما لگانے کے احتمام کریں اور آج کے لئے سرما لگانے کے احتمام نہیں ہے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ڈاکٹرز منہ کرتے ہیں لیڈ پوائزن ہو جاتا ہے نہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو گویا کہ یہ آنکھیں خراب ہوتی ہیں بھئی اب یہ ٹی وی اور جو کیمرے کی سکرین اور اسی طریقے سے یہ ویڈیو گیموں کی سکرینوں سے آنکھیں خراب نہیں ہوتی جو بچے صبح شام دیکھتے ہیں سرما سے خراب ہو رہی ہیں نہیں نبی کی سنت کا احتمام کریں خود بھی لگائے کریں سرما اور بچوں کو بھی سرما لگائیں سنت امرار بستر بچا ہوا ہو یا لپٹا ہوا ہو تو لیٹنے سے پہلے اس کو جھاڑ لیں تاہمت کے ایک کنارے ہی سے جھاڑ لیں مشکا شریف تو گویا کہ وہ بستر کو جھاڑیں اور جھاڑ پوچھ کر کے اب لیٹیں اور یہی سنت ہے سنت نمبر نو سونے کے لئے پہلے مسوا کر لیں مشکا شریف سونے کے لئے برش کر لیں مسوا کر لیں موہ کو اچھے در صاف کر کے سویں سنت نمبر دس سونے کے قبل دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملا کر ان پر پھونک ماریں پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قول عوض برب الفلق اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قول عوض برب ناس پڑھیں اور دونوں ہاتھوں کو سر سے پاؤں تک جہاں تک جہاں وہ پہنچے پھیر لیں سر سے پاؤں تک پھیر لیں پھر سامنے سر سے شروع کر کے پیرو تک اس کے بعد کمر کی طرف کو پھیر لیں اس طرح تین بار کریں تربزی شریف تربزی شریف کے حوالے سے یہ سنت نقل کی گئی ہے لہذا یہ پورا پڑھنے کے بعد اسی طریقے سے پورے بدن پہ ہاتھ پھیل لیں سنت عمر گیارہ خود بستر بچھانا یعنی خود بستر بچھانا بھی سنت ہے دوسرے کے بعد نہ لیں خود بچھائیں صحیح مسلم کے حوالے سے یہ سنت سنت عمر بارہ تکیہ لگانا یعنی خود اپنا تکیہ خود سرانہ اپنا سیٹ کریں لگائیں صحیح مسلم کے حوالے سے یہ بھی سنت سنت عمر تیرہ چمڑے اور خال کو بستر بنا کر ان پر سونا چمڑے اور خال کا بستر بنا کر سوئیں تفرمہ کہ یہ بھی سنت ہے سنت عمر چودہ چٹائی پر سونا سنت عمر پترہ بوریے پر سونا سنت عمر سولہ کپڑے کے فرش پر سونا سنت عمر سترہ زمین پر سونا سنت عمر اٹھارہ تخت پر سونا سنت عمر انیس چار پئی پر سونا نشرتیب وغیرہ یہ نشرتیب کے حوالے سی ساری سنتیں ہیں تو کسی بھی نویت کے ساتھ آپ سوئیں تو فرمایا کہ یہ سنت ہے ہر جگہ اس کو سنت کا سواب مل جائے گا چار پائی پہ سو رہا ہے سنت کی نیا سے سواب ملے گا اور آج کل تو گھروں کے اندر ڈبل بیڈ ہیں سنگل بیڈ ہیں تو یہ بیڈ ہے وہ بیڈ بھی چار پائی کے حکم میں ہے اس تخت کے حکم میں اس کے اوپر سنت سمجھ کے آپ سوئیں تو آپ کو جو سنت کا سواب ملے گا سنت نمبر بیس دانی کر وٹ پر قبلہ روح ہو کر سونا بخاری مسلم دانی کر وٹ پر سونا قبلہ روح ہو کر سنت نمبر اکیس دانے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر سونا یہ دانے ہاتھ پر یہ سر رکھ کر سونا پر میں یہ صحیح بخاری کے حوالے سے نقل کیا یہ بھی سنت سنت نمبر بائیس لیٹ کر یہ دعا پڑنا بخاری کے حوالے سے بسمکہ ربی وزات جمبی وَبِكَ عَرْفَهُ إِنْ عَمْسَكْتَ نَفْسِ فَرَحْمَهَا وَإِنْ عَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظَهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عَبَادَكَ الصَّالِحِينَ یہ دعا یا یہ بڑی دعا یاد دیں تو یہ دعا پڑھیں اللہم بسمکا موتو وآحیاء مشکا شریف اللہم بسمکا موتو وآحیاء یہ دعا پڑھ کے سو جائیں سنت نمبر تیس تین بار یہ استغفار پڑھیں ترمزی شریف کے حوالے سے یہ سنت ہے تین مرتبہ استغفار کریں سنت نمبر چوبیس قرآن مجید میں سے کوئی ایک سنت پڑھیں جو یاد ہو ترمزی شریف قلو اللہ یاد ہے وہ پڑھ لی فرق اور ناس یاد ہے وہ پڑھ لی کوئی ایک سنت پڑھ لیں سنت نمبر پچیس طہارت کے ساتھ سوئیں ترغیب کے حوالے سے سنت نقل کی ہے پہلے سے وضو ہو تو کافی ہے وانا وضو کر لیں یہ بھی نہ ہو سکے تو سونے کی نیت سے تیمم ہی کر لیں اگر وضو بھی نہ کرنا ہو تو تیمم ہی کر لیں وہیں جو گدے کو پر یہ ہاتھ مار کے جو ہے وہ اپنے جو ہے تیمم کر لیں تو وہ بھی اس کا بھی طریقہ ہے اور اسی طریقے سے فرمایا کہ سنت نمبر چھبیس تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ حکم پڑھیں اور ایک مرتبہ کلمہ طریبہ پڑھ کر سو جائیں مشکاہ شریف سنت نمبر ستائیس تاجد کے لئے مسلح سرانے رکھ کر سونا نسائی شریف کوئی کہ تاجد کے نیت سے اپنے سرانے مسلح جو ہے جانبہ لپیٹ کر رکھیں سنت کا تو احتمام کریں بھرے تاجد میں نہ اٹھ پائیں لیکن جیسے احتمام کی وجہ سے اس سنت کا تو سواب مل جائے گا سنت نمبر اٹھائیس سورہ واقعہ کا ورد کر لینے سے فقر و فاقر کی نوبت نہیں آتی الترغیب سورہ واقعہ جو ہے اس کو اگر اطلافت کر لیں بہت اچھا ہے سنت نمبر انیس اور بہت سے اورات حدیث میں آئے ہیں جس کو جو اچھا لگے یا کسی کا معمول جو وہ ہو تو اس کو پڑھ لیا جائے سنت نمبر تیس سمجھدار بچوں سے پوری احتیاط ہو سکے تب میاں بیوی ایک بستر پر سونا یعنی میاں بیوی کا ایک بستر پر تب سویں کہ جب سمجھدار بچوں سے پوری احتیاط ہو تو کہا کہ ایک بستر ورنہ جو ہے اگر سمجھدار بچے موجود ہیں احتیاط ممکن نہیں ہے تو پھر ایک بستر پر سونے سے جو وہ احتراز کریں بشکات شریف کے حوالے سے سنت ہے سنت نمبر ایک کس تاجد کے نماز کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے سونا تاجد کے نماز کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے سویں تو یہ نسائی شریف کے حوالے سے سنت ہے تو اسے نیت کرنے پر آپ کو سواب مل جائے گا بھلے کل کو تاجد میں آنکھ نہیں کھلی سنت نمبر تیس وضو کا پانی اور مسواق پہلے سے تیار رکھنا صحیح مسلم تو یہ پہلے سے تیار رکھنا سنت نمبر تیتیس جس وقت رات کو آنکھ کھل جائے صبح صادق ہونے سے پہلے تاجد کے نواز پڑھنا مشکات شریف کے حوالے سے سنت ہے فائدہ تاجد کی کمز میں دو رکعت زیادہ زیادہ بارہ رکعت ہوتی ہیں جس قدر چاہیں آپ پڑھیں کوئی ذکرِ الٰہی کریں تلاوت کریں اگر چاہیں تو تاجد پڑھ کر پھر سو جائیں درست ہے مگر فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں یہ جو ہے تقریبا جو ہے تیتیس سنت ہیں آج سونے کے آپ کے سامنے بیان ہوئی ان سنتوں کا اذبر کر لیں اور ان سنتوں پر احتمام کریں اور زیادہ زیادہ اپنی زندگی کے دریس سنتوں کو پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی محبوبیت آپ کو حاصل ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین